سبر کی انہیں تہاں ہو گئی ظلم بے انہیں تہاں مت کرو سبر کی انہیں تہاں ہو گئی ظلم بے انہیں تہاں مت کرو آپ کی محبتیں سر آنکھوں پر آئیے سیدھے سیدھے حضرت دلخیر آبادی تک پہنچنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ آپ کے زیلے کے ترجمان اور آپ کے زیلے کے ایک بیباک شاعر جنہوں نے پچھلے چند دنوں میں مدوبنیز زیلہ کے حوالے سے شیر و عدب میں اپنا ایک مقام حاصل کیا ہے اور جنہوں نے اپنی جادوی آواز سے اپنی پہچان بنائی ہے جن کو ہم اور آپ نیاز کو سر صاحب نیازی کے نام سے جانتے ہیں بہت عدب کے ساتھ آواز دینا چاہتے ہیں ان چند مصروں کے ساتھ کہ دن بھی ویرہ رات بھی سونا اور سہر بھی کالی ہے دن بھی ویرہ رات بھی سونا اور سہر بھی کالی ہے ہر چہرے پر خوف لکھا ہے یہ کیسی خوشحالی ہے دن بھی ویرہ رات بھی سونا اور سہر بھی کالی ہے ہر چہرے پر خوف لکھا ہے یہ کیسی خوشحالی ہے آج بہت خاموش ہے دریا ملا ہو ہو شیار رہو دریا کی یہ خاموشی توفان اٹھانے والی ہے آج بہت خاموش ہے دریا ملا ہو ہو شیار رہو دریا کی یہ خاموشی توفان اٹھانے والی ہے اور بارش کے محتاج نہیں ہے پیاس ہمارے ہونٹوں کی چڑتانوں کو چیڑ کے ہم نے اپنی نہر نکالی ہے چٹانوں کو چیڑ کے ہم نے اپنی نہر نکالی ہے اور پورا ہوا ایک شوق بھی میرا آدھا ہوئی ایک سنت بھی دنیا بھرنے کتے پالے میں نے بکڑی پالی ہے پورا ہوا ایک شوق بھی میرا آدھا ہوئی ایک سنت بھی دنیا بھرنے کتے پالے میں نے بکڑی پالی ہے اور میں گھر کے تعمیر میں گم تھا اور مسجد کے ممبر سے ایک فرشتہ چیخ رہا تھا آؤ جنت خالی ہے ایک فرشتہ چیخ رہا تھا آؤ جنت خالی ہے بڑا کسی تاخیر کے میں گھر کے تعمیر میں گم تھا میں گھر کے تعمیر میں گم تھا اور مسجد کے ممبر سے ایک فرشتہ چیخ رہا تھا آؤ جنت خالی ہے ایک فرشتہ چیخ رہا تھا آؤ جنت خالی ہے بات پورا ہوا ایک شوق بھی میرا عدا ہوئی ایک سنت بھی دنیا بھرنے کتے پالے میں نے بکڑی پالی ہے دنیا بھرنے کتے پالے میں نے بکڑی پالی ہے آئیے زوردار تعلیوں سے استقبال کیجئے نیاز کوثر صاحب نیازی کا اس کے بعد حضرت دل خیر آبادی صاحب تشریف باوقار شورائے کرام اور مہمانہ نے آپ تمام سامین کرام کو میں سلام ارج کرتا ہوں یہ پروگرام تو کافی آگے نکل چکا ہے لیکن جناب صدام صاحب جن کا حکم تھا اور ہمارے حضرت مولانا اسرافیل صاحب کہ آپ ناتے پاک سے شروع کریں تو میں بہت پریشان تھا آخر کار یہ نتیزہ پہ آیا کہ کچھ شیر ناتے پاک کا آپ کے بیچ حاضر کروں اس کے بعد پھر انشاءاللہ کچھ شیر آپ کے خدمت کروں گا اور اپنی جگہ لوں گا چونکہ زیادہ وقت میں لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں بار بار آپ حضرات کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے دل بھائی جو دور سے آئے ہیں ان کو سننا ہے تو میں زیادہ آپ کے اور دل بھائی کے بیچ میں حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں جو حکم ہے میں وہی سے اپنی بات کے شروعات کرتا ہوں ایک مطلع ایک دو شیر اس لیے جنہوں نے بلائیا ہے اگر ان کی بات نہ مانیں گے تو سب لوگ جانتے ہیں کہ میرا معاملہ فضل کے بعد کیا ہونے والا ہے تو حاضر کرتا ہوں مطلع ایک بار بلند آواز میں ناتے پاک پڑھتا ہوں تو ایک بار بلند آواز میں آپ ادراز کہہ دیں سبحان اللہ اور اچھے انداز میں سنو اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھیں گے پڑھتا ہوں حاضر کرتا ہوں ملائزہ فرمائے مفتی خالد صاحب توجہ فرمائے کہ بھولے بھی سینات پاک کا حکم ہے اس لیے میں یہی سے شروعات کرتا ہوں کہ بھولے بھی مسکرانے لگا ہے پورا مجمع پتل بلند آواز میں ہاتھوں کو لہرہ گئے کہ لیجے سبحان اللہ کہ بھولے بھی بھولے بھی مسکرانے لگا ہے کیا بات ہے ہاتھ یا مسکرانے لگی ہے بھولے بھی مسکرانے لگا ہے ہاتھ یا مسکرانے لگی ہے آگئی ہے بہار چمن میں آگئی ہے بہار چمن میں ہاتھ یا مسکرانے لگی ہے ناتے پاک پڑی جاری ہے تالیاں نہ بجائے صرف سبحان اللہ کہیں بہت شکریہ خوصلہ بزائی کا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے میرے مطلے کی حفاظت فرمائی ابھی مطلع پورا نہیں ہوا ہے ہمارے ندیم ندیم صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں بہت دیر سے مالا لے کے انتظار کر رہے تھے آپ کو مہجتہ آپ پہنے یہ آپ پہنے یہ نہ میں نے کہا کہ آپ کو ہی پہنانا ہوگا لیکن اٹھے کیا نام تھا منہ جی ان کے لیے آپ میرے لیے بھی اٹھے گئے انشاءاللہ حاضر کرتا ہے ملاجہ فرمائے بھولے بھی مسکرانے لگا ہے کہ آگئی ہے بہار چمن میں ہتت لیا مسکرانے لگی ہے کہ ان کے قدموں کو ایسا اثر ہے کہ ان کے قدموں کو ایسا اثر ہے ارسو کے تھن بھر گئے بکریوں کے پیڑ سوکھا پیڑ سوکھا ہرا ہو گیا ہے پیڑ سوکھا ہرا ہو گیا ہے اٹھالیا مسکرانے لگی ہے پیڑ سوکھا ہرا ہو گیا ہے اٹھالیا مسکرانے لگی ہے ابھی بھی ہمارے سارے بزرگ جو ڈائس پر تشریف فرما ہے جن کے دعائیں مل رہی ہیں اور مجھے امید ہے کہ اور بھی آگے ملیں گی حضرت آپ سائٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں حاضر کرتا ہوں ایک شرار حاضر کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں ایک شرار حاضر کرتا ہوں مسکرانے لگی ہے حاضر کرتا ہوں 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 موسیقا ہے موسیقا ہے موسیقا ہے بیٹیاں مسکرانے لگی ہے کہ صدقہ محسطہ کھا ہے کہ بیٹیاں مسکرانے لگی ہے بہت بہت شکریہ لاتے پاک میں بند آر بھی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا جلدی پڑھوں جلدی جلدی آپ کبیر سے چلیہ حاضر کرتا ہوں چار شئر حاضر کرتا ہوں آج 26 جنوری 26 جنوری کا بوقع تھا اور کتلا کوچنگ سینٹر جناب صدام صاحب مل کر کے اس پروگرام کو رچایا بھائی ما شاء اللہ معلوم یہ ہوا ہے کیونکہ میں تو جانتا نہیں ہوں کہ آگے بہت سارے ماسٹر صاحبان بیٹھیں اور آپ کی تنخواہ بھی شاید ایک دوری پہلے ملی آپ لوگ مظاہرہ کر سکتے ہیں یہاں گڑمی کا بہت سارے ماسٹر صاحب کا نام لے لیا تو ماسٹر صاحب پیچھے نہیں رہتے ہیں شیر چار شیر حاضر کرتا ہوں آپ بتلا دیجئے گا کہ ماسٹر صاحب کسی سے کم نہیں ہوتا ہے کیا جانتے ہیں سب کا کاروبار برباد ہوا ہے لاؤکڈن میں لیکن سرکاری ماسٹر کا برباد نہیں ہوا ہے اس لیے اس کا الحاج رکھئے گا چار شیر حاضر بہت اچھا جی ما شاء اللہ دیکھئے یہ ہمارے قوم کے بے باق لیڈر سیاسی سماجی لیڈر حردیل عزیز لیڈر علی جنب محراز صاحب آرہے اسٹینڈنگ آفیشن کے ساتھ سب لوگ استقبال کریے زور دار تعلیوں کریے استقبال اور حسیم صاحب بھی ان کے ساتھ ڈائز پر آرہے ہیں ان کا استقبال کیا جائے ڈائز کے تمام شہروں کے ذریعے تمام شہر ان کے جتنے لوگ ہیں میراج بھائی اور حسیم صاحب آپ دونوں کا سواگت ہے آج کے اس ماندے آئے امیدیں تو امیدیں تو جائے حالو حالو بھائی انشاءاللہ ہم تمام لوگ مل کے مضبوط کریں گے میراج بھائی کو ہر طرح سے انہاں حضرات کے لئے ایک شیر تمہیں ان محفیل اشاق کچھ پہلے آنا تھا تمہیں ان محفیل اشاق کچھ پہلے آنا تھا زمانہ کیا کہے گی شمہ پروانے کے بعد بہت اچھے تیری موجودگی میں تیری دنیا کون دیکھے گا تیری موجودگی میں تیری دنیا کون دیکھے گا تجھے میلے میں سب دیکھیں گے میلہ کون دیکھیں گا آئیے میراج صاحب کا اجتنبال ہے اور کاؤسر صاحب آپ کے سامنے اپنا کلام جی بہت بہت شکریہ ابھی حکم یہ ہوا کہ جناب محمد میراج صاحب جو ہمارے بیچ تشریف لائے ہیں تو حکم یہ ہوا کہ اس شیر کو آپ دوبارہ عرض کریں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ آگے بروگا حاضر کرتا ہوں میراج صاحب آپ کے بارے میں کہا کہ آپ نے کافی دیر کر دی لیکن میرے لیے تو صحیح وقت پہ آپ آئے حاضر کرتا ہوں پیش کرتا ہوں بتو نخواست کنجا فرمائے کہ ڈالیا مسکو جانے لگا ہے کہ بھولے بھی مسکو جانے لگا ہے کہ زندہ تر کو نہیں کرتے تھے لڑکی اہو گا ہے سارے انشان وحشی اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں کہ زندہ تر کو نہیں کرتے تھے لڑکی اہو گا ہے سارے انشان وحشی صدقہ مصطفیٰہ کے کوسے صدقہ مصطفیٰہ کے کوسے اور بیٹی یا مسکو رانے لگی ہے صدقہ مصطفیٰہ کے کوسے کہ بیٹی یا مسکو رانے لگی ہے صدقہ مصطفیٰہ کے کوسے بیٹی یا مسکو رانے لگی ہے بہت بہت شکریہ حاضر کرتا ہوں کہ بھارت کے تیرنگے کو دیتے ہیں سلامی ہم بھارت کے تیرنگے کو دیتے ہیں سلامی ہم اور اس کو بزرگوں کی تعظیم سمجھتے ہیں اور اس کو بزرگوں کی تعظیم سمجھتے ہیں سن لو اے جہاں حوالوں ہم ایسے مسلمہ ہیں سن لو اے جہاں حوالوں ہم ایسے مسلمہ ہیں آزادی کے دن 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 آزادی کے دن کو بھی ہے آزادی کے دن کو بھی ہے ہم عید سمجھتے ہیں سن لو اے جہاں حوالوں ہم ایسے مسلمہ ہیں سن لو اے جہاں حوالوں ہم ایسے مسلمہ ہیں آزادی کے دن کو بھی ہم عید سمجھتے ہیں آزادی کے دن کو بھی ہے ہم عید سمجھتے ہیں بہت بہت شکریہ آئیے حالات یہ حاضرہ کے حوالے چند شیر حاضر کرتا ہوں آپ کے بیچ بطور خاص اماد فرمائے آپ تمامی حضرات بیرش مطلع حاضر کرتا ہوں بطور خاص اماد فرمائے اگر شیر دن کو چھو جائے اور جہاں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں پہنچ جائے تو آپ کی دعائیں ملنے چاہیے پیس کرتا ہوں کیسے کہوں کے ملک کی ارے قسمت خراب ہے کیسے کہوں کے ملک کی ارے قسمت خراب ہے کیسے کہوں کے ملک کی قسمت خراب ہے کیسے کہوں کے ملک کی قسمت خراب ہے ارے قسمت خراب ہے ارے سجیے ہیں حاکموں کی توいき Eliz羽 ارے نیت XV اور حاضر کرتا ہوں ہمارے ہمارے نیتا لوگ بھی تشریف فرما ہے اور آج اور جو سیاست کے نام پر ہو رہا ہے میں شیر حاضر کرتا ہوں میں ترے خاص ملاجہ فرمائے کہ ممکن نہیں کہیں دو مسلمہ گلے ملے ممکن نہیں کہیں دو مسلمہ گلے ملے اور ہو کا فسات توڑے اور سیاست خراب ہے اور ایک شور حاضر کرتا ہوں جب سے اس پردھال کے سیٹ پر قبضہ کیے ہیں تب سے لے کہ آج تک جو حال ہے میں حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاجہ فرمائے ایک بار آپ تمامی حضرات لگتا تھنڈائے ہوئے تھوڑا ایک بار تعلیہ بجائیے زور سے دورا مسلمہ تعلیہ بجائیے اور یہ شیر آپ کو یقین ہے آپ کو آپ تک پہنچ جائے گا شیر پہش کرتا ملاجہ فرمائے پڑے نہیں آپ کہ سنی دوہزاری چاند سے اسلم بھائی کہ سنی دوہزاری چاند سے بائی سی تک کہا دوہزار بائی سی چل رہا ہے حاضر کرتا ہوں ملاجہ فرمائے کہ سنی دوہزاری چاند سے بائی سی تک کہا ارے کل کار کھانے پر نمد ہے کل کار کھانے پر نمد ہے تجارت خراب ہے تجارت خراب ہے کل کار کھانے پر نمد ہے تجارت خراب ہے کل کار کھانے پر نمد ہے تجارت خراب ہے آئیے 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 بڑے بھائی دل بھائی جو موجود ہیں سننا بھی چاہتے ہیں ایک دو شہر حاضر کرتا ہوں نوجوانوں کی نظر کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی تھوڑا سا بیدار ہو جائیں اس کے بعد ہمارے دل بھائی کو سنیں پیش کرتا ہوں ملاجہ فرمائے اگر اس مطلعے پر نہیں آپ بیدار ہوں گے تو ہم مطلعہ لانا پڑے گا مجھے حاضر کرتے ہو ملاجہ فرمائے کہ شہلا ہے کہ سب نمو ہے یا روپ کی رانی ہے اور شہلا ہے کہ شب نمو ہے یا روپ کی رانی ہے یا روپ کی رانی ہے کہ شہلا ہے کہ شب نمو ہے یا روپ کی رانی ہے کہ ہے راہو کہ یہ دنیا پاگل مجھے سمجھتی ہے ہے راہو کہ یہ دنیا پاگل مجھے سمجھتی ہے ارے دیبانہ ہو دیبانہ ہو اولیبت کا دیبانہ ہو اولیبت کا یہ میری کہانی ہے پاگل مجھے سمجھتی ہے